موسیقی آئیے اب ایک رسم رہ جاتی ہے جسے ہم شما فروزی کہتے ہیں تو میں میرے تمام ہی مہمانان اکرام سے گزارش کرتا ہوں میرے محترم شمشاہ چودری صاحب جو سرزمین ممبئی سے تشریف لائے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے انہیں کے ہاں تو آج کی اس محفل کی شمک و روشن کیا جانا ہے انہیں کے ساتھ صحابہ جشن علی جناب نصیم فیضی صدارتنگری سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ تمام ہی مہمانان سے میں گزارش کرتا ہوں قطباللہ خان صاحب سے اور آج کی اس محفل کا افتتاج شخصیت نے کیا ہے سلیم انور صاحب حاج عبدالقیوم صاحب اور عرفان انجم صاحب میرے تمام ہی مہمانان بھامر دھرمان نصاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ تمام لوگ جو ہے پرزور تعلیوں میں اس بات کا ثبوت دیجئے کہ آج کی یہ محفل اس شمع کے ذریعے روشن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح اپنی آپ اطاب کے ساتھ آخیر پائیدان تک یہ محفل اپنے انجام کو پہنچیں گے آج کی اس محفل کی شمع روشن کی جا رہی ہے آلی جناب شمشات چودری صاحب جو خادم اردو ہے حاضرین اگرامی ہم جو اس طرح کے مشاعرے ہمیں سننے کو ملتے ہیں تو یہ انہی جیسے خادمین اردو عدب ہوتے ہیں جیسے نصیم فیضی ہے آلی جناب قطب اللہ خان ہے شمشات چودری صاحب ہے حاج عبدالقیوم صاحب ہے اور بھی دیگر جو احباب ہے سلیم انور صاحب ہے یہ انہی کی مہنہ تو ہوتی ہے انہی کا خلوس ہوتا ہے شمشات چودری صاحب جو ہے یہ ممبئی کے مشاعرے کے بہت بڑے کنوینر ہے اور یہ اپنے ذاتی خرچ کے ذریعے اردو عدب کی خدمت کے لیے بڑے بڑے مشاعروں کا انہی قاتل کرتے ہیں ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ سرزمین مالے گاؤں پر تشریف لائے آئیے